موئی بتل بیس سیاہ کردائی راست نخواہت شدنی پشتکوز موئی بتل بیس سیاہ کردائی راست نخواہت شدنی پشتکوز لما سئلا احد العلماء بان بعض الناس الان يسویدون لحاہو فقال لما کہ ان لی راست شافل کہ ماذا يسنعون بالفور فماذا يسنعون بالاسفل وقد بلغنی الكبرو اس میں علماء کے اختلاف ضرور ہے نا پسندیدہ ہے سیارن لگانا حدیث شریف میں تم میندی حنا اور قتم دونوں ملا کے لگاؤ لیکن وشت نبو سودا کالنی ہونے دو مائل بسرخی مائل بزردی کم کالا کم زرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہ قول ابو بکر خصاف نے عدب القاضی میں لکھا ہے اس سے بعض لوگوں نے نکالا ہے کہ شاید ضرورتا جائز ہوں ضرورت دو ہے موت تا امام محمد میں آئے اور وہی سے شاہ صاحب نے فیضل باری جنگرابی میں نکل دیا ایک جہاد کی ضرورت ہے تو مولیان صاحبان لے وہ مجاہدین لے انہوں نے اخکار کھو نبیر توریس یہ سوری تیرش ناغے اگر جڑے تکش نیش لیکن جاران کشی اکیم رہو گی اور دوسرے ضرورت ہے کہ کسی کی بیوی جوان ہو تو گھر آباد کرنے کے لیے بھی مولی صاحب کھرا یہ ضرورت ہے دو تصویر اللہ کے لیے اور اس کے لیے امام ابو یوسف کی وہ عبارت جو عدب الخاضی خستات میں ہے ورانہ شرف علی صاحب نے امداد الفتاوہ میں بنقل دی جیسے میں چاہتا ہوں کہ بھی خوبصورت ہو اس طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ مولی صاحب جوان مستٹ نہ ہو بعض روایات میں عمر آیا ہے غیر الشیف کہ صحیح بالوں کو بدلو اس لئے بعض مزرگائیں دین غریب چاہتے نہیں ہیں لیکن وہ لگاتے ہیں کچھ رہا ہوا مگر میں نے دیکھا کہ موتتہ امام مالک صفحہ ساتھ سو بائیس پر امام مالک نے دونوں دلائل نقل کر کے آگے فرمایا رنگ کرنا اور مکرنا کل ذالک الہواسیوں سب کی بنجائش والحمدللہ علیہ دعاوہ سوک کئی دارتا باوناسی گیرے و تو رہے سبین گیرے والے بار رہوی سلیبوی جنہ دریور رہوش لیکن خدرتی سو رہویینا بناوی چلیبوی اتھکاری نے بولی